اے مشکل گھڑی پھر آ چکی ہے اگر دھیاں دی عزت دی فازد چاندی ہو بینہ دا وقار چاندی ہو ماما دا تقدس چاندی ہو پھر آو مصطفیٰ دی عزت دی فازد علی میدانے چاہ جائے حولی بولو اللہ دا قرآن آقریاتی اللہ غبر رسول لعلکم ترحمون رحمت قرمت فضل قدو ملدائے جدو بندہ رسول اللہ دی غلامی تنہو قریوے چاہ جاندائے اور یاد رکھو بدکار لوگان دا خیالیں مولویان دی سپیکر تن کرو ازان محدود کرو کیوں اے سپیکرانال قوم نکٹھا کر دے ازان کے بیکلے جو تماشا اے حیک بندے دا خونے جائے نسلہ برباد کر دیتی ہیں حیک دا کنے دا اس تو بھی حولی بولو کنے دا حیک دا خونے تے جدو بابی کروڑ سنیاں دا خون ہو یا اللہ حلی بولو اج پتہ لگ گئے ہو نا نو اے سننی جڑن نا اے جیندیوں میں تا تاں بھی ڈاڑن نا جے دنیا تو ٹور جامن تا پھر رکھ دے کاکھنے اللہ توجہ ہے کہنے ہیں میرے نبیدے پیارے غلامو لیکن ساکھنے آپ دا ماشا نو سن لو مولویاں تے پیرا نو ڈکن تے روکن والے ہو اے زین چھ رکھنا اچھا اجے گفتگو کر رہے ہونے ہاں اچھا اجے معاملات ڈسکس کر رہے ہونے ہاں تے پہلے آشک کم کروی چکے ہوندے جے اچھا دوا کیا ہی ہے باندرہ بودھرانو اے ناکولو بچو ان ہر گھر نے چھار جگہ تے ممتاز قادری آ چکے تے باندرہ نے اگلے دن پتا کیتا ہے انہاں کیا باندرہ نے پوچھے دس سو کڑے کڑے سپاہی عیسائین کیونکہ مسلمان سپاہیاں تمہیں نو خط رہے اپنے سائے تو بھی ڈرن گے توجہ ہے نا اوزرہ میں اپنے اختتام مل جانا چاہنا تے ایسے عاشق بھی گل سنا ماں جس پریسٹر تانش ورندیاں لینہ سیدھیاں کی تیا چٹان پڑھائی لیکن امہ یارویہ لے پیر دی منن علی آئی اب باداتا صاحب نو چندی جمعات نو جامن وال آئی جیدان آئی حضرت غازی المدیم ادھاری سبحان اللہ چاہ دے ہو اچھا سفر میں دھیر کرنے پریشان تسا دھیر بیٹھے ہو اللہ تو انہیں ساریاں پریشانیاں کٹھیاں کر کے میاں نواز دکھاتے چپاوے تھے اللہ تو انہیں ساریاں استمرکتہ نصیب فرماوے ہیں ذرا حولی بولو لیکن وے کھلو او دی لائن تین جاگی این جی پتیاں جل دی ہیں تین جی روشنیاں مل دی ہیں کوہارٹ دے ریلویا سٹیشن تے روندہ وے کھیک بابا آدھا بابا روندہ کیوں ہوئے ہیں آہ سمندری جے خیرت مد لوگو تحریک لبیت یا رسول اللہ دی صدا تے مصطفیٰ دی عزمت ترانے سنن لیا منوالیو بڑڑا بابا معذور آدمی تے چیخ دا تے آیا اللہ میں نو معاف کری مدینے والے آ کرم فرماوی معذور آہ اب پڑھنی شگدہ پہنچنی شگدہ حضور معذور آدمی آہ آندھا اے ندید میں پوچھیا بڑڑا بابا روندہ کیوں ہوئے کوئی مردہ نہیں گیا آندھا کترہ شلہ مر جاندہ پر جو کچھ ہوئے اے نہ ہوندہ میں کہا بابا کیوں آندھا پترہ سنوے کوئی راج پال نامی کتہ الہور دی اندر یڈا میرے آقا دی عزمت حوالے نال روزانہ کوئی نہ کوئی بکواش کر دے اور نے گیرہ رسول نامی کتاب شادہ کی تیئے آندھا میں بابے دیا کھاندے ہنجو پوچھے یدو میں ہنجو صاف کی تیا بابا آندھا اچھوانا ہنجو پوچھیاں نہیں گی انہ ہنجوان دی لاجوی لکھی آندھا بابا دعا کر اوہ ویلہ ضرور آوے گا جو تو محمد دا شیر و سموزی تینج چھپٹ پوے گا کیوں نسلانو آخان دا موقع نہیں ملے گا مجھے کیوں مارا ہے آندھا میں بولن کے ساتھ موقع بھی نہیں دیا گا آندھا لاہور دی دھر دیایا ایک بہت بڑا جنازہ وکھیا ہے علم دینہ دیارے جنازہ کی دے انہاں کے ایک مولوی صحبہ جنہیں حجریں چپے کے حضور دی عزت دے عزمت دے قلم چلا کے پہرہ دیتا ہے علم دینہ دا اللہ موت دینی تائی ہو جویدے میں یہ اتنے عاشق نماز جنازہ بے چومن آندھا میں پھر کیویا آندھا میں غازی علم دینہ دے میں بھائی مان دی اس مسلم جگہ نوے کیا اس بھائی مان دی جگہ جتے ہو پر کے حضور دی عزمت ریفت دے خرافات وقداشی آندھا چھرا لے کے اس کمیمے دے پیٹچ جا کے کسڑیا کمر ولو نہیں پسٹ ولو نہیں شدہ جا کے آواز دے کے کیونکہ میں نقلی مجاہد نہیں میں ستیاں پیانوں مارن والا نہیں میں راجان دیانوں چیرن والا نہیں میں اکیاں پی مانا مصطفیٰ دنو کرا گئے اس حد جو کوئی بچا سکتا ہی تے بچا لوے لبائک 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 اللہ رسول اللہ لبائے 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 آج ملد ہے آج بھرگر پیز شوار میں انگریز نے نس نکل کر کے کھامن والے بدکار اتھو انہ دیاں بچیاں چیزیں لائے کے تھے فقر کر کے اندھے جناب اے کھوڑا پھینٹی تھی نا حضور نے معاف کر دیا وہ بڑیاں کھوڑا پھینٹی تھی نا حضور نے معاف کر دیا وہ مارسلنہ کے اللہ رحمت اللہ العالمین قرآن میں نہیں ہے لنڈے دے انگریز سانو قرآن سکھاؤنی جاگ دیو ایسا کہ اے حوالہ کی تھے نہیں نہیں وہ ہم نے سنا اچھا کہ اے تے سنے آجے نا معاف کی تھا مانکہ حالانکہ سب تو مکروت سب تو گھتیا صدر ممنوع او دی کوئی توہین کرے او دا چفراسی معاف کر سکتے حالی بولو بولو دکان دے مالک دی کوئی توہین کرے دکان دا چوکی دار معاف کر سکتے اچھا کہ کتا بھونکے نبی نو امت کونے معاف کرنا اچھا کہ کورے علی گل تو سنت سنیئے نا میں تو انو حدیث دے دو چار نہیں بھی نہیں سینکڑو حوالے قاب بن اصرف بھونکیا حضور فرمایا کون جڑا شریف آدمی سبان اللہ کے باقی گھر جا کے آخر سبان اللہ کون جڑا سانو اس بیمان دے حوالے نال خبر سناوے حضور دے صاحبی کھڑوکا نے حضور پھڑکا ہوا حالی بولو او لندے دے انگریزو حضور نے ڈکیا حضور دے ایک صاحبی آیا نبی نا فرمایا کارغائی پاہن ہیں جڑے بندے چپو میں توڑی داد دینا توڑی حوصلے دی اتنا بندہ مستقل مزاج ہونا چاہیدہ جو مرضی ہو جائے ہلے چلے نا اللہ کرے تو انو خواب ایک مول بھی ڈیزل نظر آوے جڑے حال کے سبان اللہ محبت نال پہان دے اللہ کرے کہ اس پاک دیجی آرہ تو بے نمجھو ہے نا انہیں اکھیا سرکار دی بارگاوے حضور پھڑکاں آیا نبی نا سرکار نے فرمایا صاحب دس سنن جدہ انہیں دس سیا حضور میرے بالا دی ما سونی بھی ہے خدمتگار بھی ہے چرب زبان ہے حضور باقیہ دے گل کرے تو چلو خیر ہے جدہ توانو بھونکی ہے نا سبر دا پیمانہ لبریز ہو گئے نبی نا سبر دا پیمانہ لبریز ہو گئے حضور سینے تے لیٹے ہیں میرا بالا ہی میں چاکے پرے رکھے ہیں حضور تیز تلوار میں رکھیے نا سینے تے پار کر دیتی ہے حضور تلوار حضور چاہیے جدو دو ٹوٹے ہو چکے ہیں مدینہ دے سلطان تے ارشان دے مہمان فرمایا ہے نیتہ نبی نا پر کم بینے آلہ کا رہے ہیں جاگ دے ہو سانو سنان دے نہیں وہ کوڑا پھینک دی دی نا وہ ماف کر دیا آئیں آسا تو آڈی شانے چاہد رسکتے گل کریے ہو دو فور شڑھو لان دیو موزیو ساڑے لئے مافی کوئے نہیں آسا ہی ٹوٹے کرنے توجہ ہے نا لیکن سناؤ ساڑے بچے مار دے ہو ساڑے گھر ساڑ دے ہو ساڑے ٹوٹے کر دے ہو رب دی قسم میں ایسا مافی دے سکنے ہو حضور نے بھونک کو چیر کے رکھ دے آگے نرا